بات کروں گا کیونکہ یہاں پر جسٹا سے سپریم کورٹا پاکستان اور چیف جسٹس پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا اس حوالے سے یہ ہے کہ جو سینس اف ریالائزیشن ہے ایک وہ پوری قوم کے اندر اس وقت ہے کہ جہاں اس وقت پاکستان موجود ہے کہ ٹوٹل وارٹر فلو کا ہم صرف دس فیصد بچا سکتے ہیں اور نوے فیصد ضائع ہو جاتا ہے اور وارٹر سٹورج کیپیسٹی پاکستان کی اس وقت صرف ایک مہینہ ہے جبکہ ہندوستان کی سات مہینے ہیں ایجپٹ کی دو تین سال ہیں اور مائرین یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار پچیس تک پاکستان جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ تقریباً تین سو تیس ارب روپے سالانہ ورث کا جو پانی ہے وہ فلڈز کی وجہ سے اتنا ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور اس کی علاوہ جو دریاؤں میں چلا جاتا ہے وہ تقریباً بائیس بلین ڈالر ہے اور پاکستان کا شمار اس وقت ٹاپ فیفتین کنٹریز میں ہو چکا ہے جو موسٹ وارٹر سٹریسٹ ہیں اس وقت پاکستان میں ٹوٹل ایک سو پچاسی ڈیمز ہیں جن میں صرف و صرف دو بڑے ڈیمز ہیں ہندوستان میں پانچ ہزار ڈیمز ہیں جبکہ چائنہ میں چوراسی ہزار ڈیمز ہیں جن میں چار ہزار جو بڑے ڈیمز ہیں یہاں پہ ایک سینیٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ فنڈ ریزنگ سے نہیں ہوگا پاکستانی قوم کا شمار دنیا کی ان قوموں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چیارٹی دیتے ہیں اس لیے کہ جن کو وہ چیارٹی دیتے آئیں یا دیتے ہیں ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی امانت کو صحیح جگہ پہ استعمال کرتے ہیں اور پاکستان میں سب سے زیادہ چیارٹی اکٹھی کرتے رہے عمران خان صاحب اور پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں اس لیے کہ جن کو وہ ٹیکس دیتے آئے ہیں ان پہ اعتبار نہیں کرتے یہاں سے سلانہ دس بلین ڈالرز کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہاں کرپشن ہوتی رہی ہے ٹیکس کا پیسہ عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں لگتا رہا یہ جو ہماری آسٹیارٹی کیمپین پہ بات کر رہے ہیں یہ لوگوں کو ایک میسج ہے کہ عوام اور حکومت کے اندر جو فاصلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے عوام کا پیسہ عوام پہ لگے گا نہ کہ حکمران اپنے لائف سٹائل اپنے شہانہ اس پہ لگائیں گے جب تک ہم ٹیکس پیئر کے پیسے کی قدر نہیں کریں گے اس کی رکھوالی نہیں کریں گے اس کے امانت کے طور پہ ٹریٹ نہیں کریں گے تب تک حکومت کے اوپر عوام کا کانفیڈنس بہال نہیں ہوتا اور جب حکومت کے اوپر عوام کا کانفیڈنس بہال ہو وہ ٹریسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو تو تب قومیں آگے جاتی ہیں آج پاکستان ایچ ڈی آئی کی اوپر یومن ڈیولپنٹ اینڈیکس کی اوپر ایک سو سنتالیس میں نمبر پہ ایک سو اٹھاسی میں سے وہ اس لیے اس میں تین چیزیں آتی ہیں ایک ہے ایڈوکیشن ایک ہے ہیلت لائف ایکسپیٹنسی برت اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے سٹینڈرڈ آف لیونگ عوام کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہم ادھر لے گئے ہیں ایک سو سنتالیسے نمبر پہ ہم آگئے ہیں یومن ڈیولپنٹ انڈیکس پہ جبکہ حکمرانوں کے آپ نے سٹائل آف لیونگ دیکھے تو اس لیے بھی ضروری تھا کہ آسٹیریٹی کیمپین کے تھرو ہم کانفیڈنس کو بحال کریں سالانہ آور سیز پاکستانی پاکستان میں بیس بلین ڈالرز بھیجتے ہیں اس کانفیڈنس کے ساتھ جو اب بحال ہوا ہے یہ اماؤنٹ بھی بہت اوپر جائے گا جب ان کا کانفیڈنس بحال ہوگا اب بارہ بلین ڈالر ہم بات کرتے ہیں باشا ڈیم کی جو تقوینا لگایا گیا ہے یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی کیسے ہوگا صرف فنڈ سے نہیں ہوگا وہ شاعر نے کہا کہ کس میں ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں یہ وہ قوم ہے پاکستانی نوے لاکھ آور سیز پاکستانی اور عمران خان صاحب نے جو اپیل بھی کی ہے کہ ایک ہزار ڈالر اگر وہ بھیجتے ہیں تو ہمارا یہی نو بلین ڈالر ہے اب ظاہر ایوریج کوئی ایک ہزار ڈالر بھیجتاکتا ہے کیونکہ کئی دس ہزار ڈالر بھیج رہے ہیں کئی پانچ ہزار ڈالر بھیج رہے ہیں کچھ دس ڈالر بھیج رہے ہیں لیکن ایوریج اگر یہ ہو تو نو بلین ڈالر تو یہی ہے اور پھر افواج پاکستان نے ایک عرب روپے کا جو ڈینیشن دیا ہے اس سے بھی لوگوں میں بہت زیادہ موٹیویشن آئی ہے انشاءاللہ یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اس سے پہلے ہی یہ فنڈ اکٹھا کر لیں گے جس طرح حکومت کی قابش ہے کہ فل سکیل جا کے فنڈ ریزنگ کرنی ہے یہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے اس لیے پبلک امپورٹن نوٹس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ تمام پاکستانی سینیٹر سائیبان ایمین ایس سائیبان ڈیگر لوگ اس کیمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ہمیشہ پانی کی اوپر ڈیمز کی اوپر ہمارے ملک میں پولٹیکل گفتگو تو ہوتی رہتی ہے ایتھنک گفتگو تو ہوتی رہتی ہے لیکن ٹیکنیکل گفتگو نہیں ہوتی کہ آج اگر ہم نے ڈیمز نہ بنائے آج اگر ہم نے پانی کو سٹور نہ کیا نہ ہم سستی بجلی بنا سکیں گے اور ہم کہت سالی کی طرف چلے جائیں گے اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ فرس تنگ فرس ابھی جہاں کنسنسز ہے باشا پہ کنسنسز ہے محمد ڈیم پہ کنسنسز ہے تو اس میں کم از کم خدا کے لیے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں کیونکہ لوگ موٹیویٹڈ ہیں لوگ اس وقت امداد دے رہے ہیں جب حکومت پاکستان نے عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم چیف جسٹس صاحب کا بھرپور ساتھ دیں گے اس وقت ایک سو اسی کروڑ پہ اکٹھا ہوا ہوا تھا اور صرف چار دن کے اندر اندر ہم تین عرب کو کراس کر گئے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں مزید تیزی آئے گی اور یہ ہر سال ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس سے اوپر اکٹھا کریں گے یہ مشکل بات نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی نہیں ہے دنیا میں نہیں ہوا تو دنیا میں شوکت خانم بھی نہیں بنا تھا جہاں ستر فیصد غربہ کا مفت علاج ہوتا ہے اس کی آپ کو مثال نہیں ملتی بیس ڈاکٹرز کی کانفرنس ہوئی انیس نکا آپ نہیں بنا سکتے ایک نکا بنا لیں گے لیکن غریبوں کا مفت علاج نہیں کر پائیں گے نہ صرف عمران خان صاحب نے وہ بنا کے دکھایا بلکہ غریبوں کا مفت علاج کر کے دکھایا نہ صرف ایک بنایا بلکہ دوسر دو بنایا اس کے بعد اب تیسرا بھی اناگریٹ ہونے جا رہا ہے کراچی کے اندر تو اگر ویل ہے اور اگر حمد جستجو آپ لگائیں تو ناممکن کو بھی آپ ممکن کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے اور انشاءاللہ یہ ڈیمز بھی بنیں گے یہ فنڈز بھی اکٹھی ہوں گے جس طرح سے خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز کے اندر اس وقت جو جستجو لگن اور اپنے ملچ سے محبت ہے اس کی مثال نہیں ملتی تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی تمام ساتھیوں سے تمام لوگوں سے کہ آئیں مل کے ہم سب کام کریں چاہے آپ کسی بھی پولٹیکل پارٹی میں ہیں آئیں پاکستان کا ساتھ دیں آنے والی نسلوں کا ساتھ دیں